بسم اللہ الرحمن الرحیم جنگ کہتے ہیں تین سال میں عمران خان نے جمہوریت کا جنازہ نکال دیا کرپشن کے ریکارڈ توڑ دیئے اسلام آباد پہنچ کر کٹھلی حکومت پر حملہ کریں گے عمران خان کو بھگائیں گے اور عوامی حکومت لائیں گے مزار قائد سے شروع ہونے والا لانگ مارچ اپنے راستوں پر رما دوان جگہ جگہ گرم جوشی سے استقبال عوام کے حقوق پر ڈاکے ڈالنے والے شیطانی ذہنیت رکھتے ہیں شاہ محمود قریشی بولے شیطان وہ ہے جو ملکی مفادات کا سودہ کرتا ہے خزانہ لوٹتا ہے شاہ محمود قریشی کا کند کورٹ میں پی ٹی آئی کے حقوق سندھ مارچ سے خطاب علی زیدی بولے پیپلز پارٹی والے عوام کے مال کی طرح ووٹ بھی چوری کرتے ہیں اب کسی کو ووٹ چوری نہیں کرنے دیں گے سندھ میں ڈاکووں کا راج ہے عوام کا کوئی پرسانے حال نہیں شیخ رشید احمد کا بلاول بھٹو پر تنزیہ وار لانگ مارچ نو دن کا تماشا قرار بولے بلاول کو استفعہ چاہیے تو لال حویلی آئیں لوگوں کو عذیت ہو رہی ہے نقصان خود پیپلز پارٹی کا ہوگا اپوزیشن کے عدم اعتماد میں بھی ڈیڈ لوک آ گیا ہے حکومت کو اتحادیوں پر پورا اعتماد اتحادی اپوزیشن کو کھانا تو دیں گے مگر ووٹ نہیں وقت آنے پر عمران خان سیاسی سائبر اٹیک کرے گا تو لگ پتا جائے گا نون لیگ کو ساڑھے تین سال سے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے خواج آصف کا کہنا ہے لیگی قیادت نے قربانیاں دی ہیں عوان ان کی قدر کریں معاشرے میں جس طرح زہر گھولا جا رہا ہے اس کا خمیازہ آئندہ نسلوں کو بھگتنا پڑے گا ہو سکتا ہے ووٹ کے ذریعے یا عدم اعتماد میں حکومت کو گھر بھیج دیں تاریخ میں پہلی بار صوبے اور مرکز کی حکومتوں نے ایک دوسرے کے خلاف مارچ شروع کر رکھا ہے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا لاہور میں خطا بولے پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی نے ایک دوسرے کے خلاف مارچ شروع کر رکھا ہے انہیں کیا مشکل ہے مشکل میں تو کاشتار اور بیروزگار نوجوان ہیں بولے حکومت پاکستان نے یوکرین میں فسے پاکستانیوں کے لیے کچھ نہیں کیا مراد سعید نے بہتان تراشی پر ریحام خان کو قانونی نوٹس بھیجوا دیا وفاقی وزیر نے نوٹس میں موقف اپنایا ان کی کامیابیوں کو متنازع بنانے کے لیے ریحام خان کی تحریر کا حوالہ دے کر غلیز پرپوگنڈا کیا جاتا ہے ریحام خان چودہ دن میں اپنی تحریر کی وضاحت کر کے معافی مانگے ورنہ ایک عرب کا حرجانہ ادا کرنا پڑے گا پاک افغان بارڈر پیدل آمد و رفت اور تجارت کے لیے کھول دیا گیا لیویز حکام کے مطابق افغان حکام سے مذاکرات کے بعد باب دوستی کھول دیا گیا مری میں دربار آلیہ موڑا شریف کے سجادہ نشین خلیفہ پیر حارون رشید انتقال کر گئے پیر حارون رشید چند دنوں سے شدید علیل تھے آصف علی زرداری کا پیر حارون رشید کے انتقال پر اظہار تازیت آسٹریل وی کرکٹ ٹیم چوبیس سال بعد پاکستان پہنچ گئی مہمان کھلاری دو روز تک آئیسولیشن میں رہیں گی آسٹریل وی کھلاری پاکستان پہنچنے پر خوش سوشل میڈیا پر تصاویر شیئر کی سواپ میں سیاحت کی ترقی کے ساتھ ساتھ سکیٹ کا کھیل بھی فروغ پائنے لگا تیرہ سالہ آدل بھی پاکستان کا نام عالمی سطح پر روشن کرنے کے لیے پور آزم آدل کی سکیٹنگ کرنے کی ویڈیو وزیراعظم عمران خان نے بھی سوشل میڈیا پر شیئر کی پاکستان ائر فورس نے آپریشن سویفٹ ریٹارڈ کو تین سال مکمل ہونے پر نیا نغمہ دنیا میں سرگلند جاری ہے پاکستان ائر فورس کے مطابق ملی نغمہ آپریشن سویفٹ ریٹارڈ میں حصہ لینے والے ہیروز کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جاری کیا گیا ہے نغمہ ملک کے مایاناز گلوکار ساہر علی بگا نے گایا ہے جبکہ اس کی اکس بندی پاکستان کے معروف ہدایتکار زہیب قاضی نے کی ہے یہ طرح نہ پاک فضائیہ کے ان سپوتوں کی جرت و بہادری کو خراج تحسین ہے جنہوں نے دشمن کے ساتھ 2019 میں پیش آنے والے فضائی مارکے میں بہادری کی نئی داستان رکھن کی اور ملک و قوم کا وقار بلند کیا مزفرگر میں مشہور کالومیز ڈاکٹر رکسانہ اصد مسکان علی اور محمد آزان نے روزنما اخبار حق کی گیارویں سالگیرہ کا کیک کٹا انہوں نے روزنما اخبار حق کی گیارویں اور حق نیوز کی دوسری سالگیرہ پر حق نیوز میڈیا کی ٹیم کو خصوصی مبارک بات پیش کی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے حق نیوز حق اور سچ کی آواز عوام کے مسائل کو منظر ایام پر لانے اقتدار کے آوازوں سے عوام کی دہلیز تک پاکستانی عوام کی آواز پاکستان کا قومی اخبار ڈیلی اخبار حق کی گیارویں اور حق نیوز کی دوسری کامیاب سالگیرہ پر قوم کو مبارک بات بارہ کلر صفات پر مجتمل ڈیلی اخبار حق نے ایک اور سنگی بھی لابور کر لیا عوامی اور قومی ایشوز ملکی مسائل عالمی منظرنا عوامی مسائل پر بے لاکھ تفسروں اور مسائل کو اچھاگر کرنے میں سب سے آگے رہنے والے قومی اخبارات میں ڈیلی اخبار حق نے نمائع کردار ادا کیا ملک میں جمہوریت قانون کی حکمرانی اور عوام کی آواز کو اقتدار کے عوانوں تک پہنچانے کے لیے پورا زیادہ میری اور آپ کی آواز ظلم کے خلاف ڈیلی اخبار حق حق نیوز موسیقی موسیقی